چین بھارت کے فوجیوں کو مار مار کر بھاگ جاتا ہے لیکن وہاں کی موڈی حکومت اس پر ایک لفظ نہیں بولتی اس پر اب اسدودین اویسی بھی بول پڑے ہیں کل خبر سامنے آئی کہ نو دسمبر کو تین چینی فوجی آئے اور بھارتی فوجیوں کو مار کر چلے گئے دیکھیں چین سرحت پر بھارتی فوجیوں کو پیٹرولنگ تک نہیں کرنے دیتا لائک آپ دیکھیں کہ چین خود لے سی پر اپنی پریزنس رکھتا ہے لیکن جیسے ہی بھارتی فوجی سرحت کے قریب آ کر پیٹرولنگ کرتے ہیں تو چینی فوج پہنچ جاتی ہے اور ان کو مارتی ہے اور وہاں سے بھگا دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت آج تک ان ایریاس میں کوئی خاص انفرسٹرکچر بنانے میں کامیاب نہیں ہوا اور حال ہی میں ایک ہزار کلومیٹر کی سڑکی تعمیر کا اعلان کیا ہے بھارت نے ان سردی علاقوں میں لیکن لگتا نہیں کہ چین ان کو یہ بھی کرنے دے گا اب کل جب یہ خبر سامنے آتی ہے تو بھارت کی اپوزیشن بھی بھڑک اٹھتی ہے کہ موڈی تم بھارت کے ساتھ کیا کر رہے ہو صرف اور صرف اپنی ایمیج کو بہتر بنانے کے لیے اب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اسودین اویسی کہتے ہیں کہ چائنہ ہمیں سرد پر پیٹرولنگ کرنے نہیں دیتا سرد پر لڑائی ہوتی ہے لیکن موڈی حکومت خاموش ہے یہ لڑائی 9 دسمبر کو ہوتی ہے لیکن ہمیں منڈے کو اس بارے میں پتا لگتا ہے جبکہ پارلیمنٹ کا سیشن آن تھا انہوں نے کہا کہ یہ ویک پولٹیکل لیڈرشپ ہے موڈی کی وہ ڈرے ہوئے ہیں اور چین کا نام نہیں لیتے آپ کو پارلیمنٹ کو اس سے متعلق بتانا چاہیے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی فوج پر پورا یقین ہے جب گلوان ہوا موڈی نے کہا کہ کوئی داخل نہیں ہوا نہ ہونے دیں گے ہم نے یقین کیا لیکن اب آپ کیا کہیں گے کیوں چین کو اس کا جواب نہیں دیا جاتا تو اس وقت یہ کہہ رہی ہے وہاں کی اپوزیشن لیکن موڈی سرکار خاموش ہے اور وہ اس لیے کیونکہ چین سے وہ لڑ نہیں سکتے پاکستان کی باری بی جے پی کا ہر لیڈر بڑے سے بڑا بیان دیتا ہے اور بڑے سے بڑی بھڑک مارتا ہے لیکن چین کی باری سب خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ بھارت کو معلوم ہے کہ اگر چین سے جنگ کی کوشش کی تو بہت سے علاقے بھارت کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اس لیے چین سے ہوئی جھڑپوں کو یہ چھپاتے ہیں تاکہ عوام میں ان کی بدنامی نہ ہو اور اس دفعہ بھی یہ چھپائیں گے کیونکہ لڑائی کر نہیں سکتے اور عوام کو بتا نہیں سکتے کہ ہمیں چین نے کس طرح مارا ہے آپ کی دوستو اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقی